اسلام نمشکار میرے نام مہین کھان کسی بھی جب دو لوگ کے جسے توڑنے ہو دو لوگ کو الگ کرنا ہو تو آپ کا ایک مقصد ہونا چاہیے کہ اس سے الگ ہو کر وہ آپ کے قریب آئے گا جیدہ تر لوگوں 90% لوگوں کا یہی مقصد ہوتا ہے کرنا کس طریقے سے ہے دھیان سے دیکھیں سب سے آسان اوپائے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک بار اس اوپائے کو کر لیا دو لوگوں میں انبن بھی ہوگی اور دو لوگ ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں گے ایک دوسری سے دور ہو جائیں گے سیمپل سا اوپائے میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلے آپ کو ایک کاغذ لینا ہے کاغذ لینے کے بعد جیسے کہ آپ سکین پر دیکھ رہے ہیں اور ناکھون آپ کے پاس ہونے چاہیے اس میں سے ایک انسان کے ناکھون آپ کے پاس ہونے ضروری ہے جس کو آپ الگ کرنا چاہتے ہو کیسے کرنا ہے آپ کو چار کولم کا ایک باکس اور کم سے کم چار ناکھون تو ضرور ہونے ضروری ہے اس کے بعد یہاں نام لکھنا ہے ایک کا نام ہے انکر دوسرے کا نام ہے مینا ایسا لکھ دیجئے ایسا لکھنے کے بعد آپ کو سمپل سا اوپائے ہے یہاں پر آپ کروس بناوگے یہاں بھی کروس بناوگے اور یہاں ایک ایک ناکھون جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے یہ ناکھون ہے ایک ناکھون اس طریقے سے لینا ہے اس کے آرپاہ کر دینا ہے دوسرے ناکھون ایسا ہی آپ کو لینا ہے اور ایک کیار پر کر دینا ہے تیسرے ناکھون لینا ہے ایک کیار دو کیار پر کر دینا ہے جیسے کہ آپ سکین پر دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ایسا پھر آپ کو ناکھون لینا ہے اور اس کو آرپاہ کر دینا ہے جیسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے آپ کو ناکھون کو آرپاہ کر دینا ہے بس اتنا کام کر لیجئے میں آپ کو یقین کے ساتھ بول سکتا ہوں اور اس کو چلتے ہوئے پانی میں بہت دیجئے یہ جمعین کے اندر بھی دوا سکتے ہیں ایسا کرنے سے کوئی بھی دو لوگ الگ ہوں گے ایک دوسرے سے دور ہوں گے ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں یہ نو جناکون آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آدھا آدھا فسانہ ہے نیچے آدھا اوپر اس کو چلتے پانی میں بہت دیجئے دو لوگ ہمیشہ کلی ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے اور دو لوگوں میں ان بن ہو جائے گی نفرت ہو جائے گی اتنا آسان یہ اوپائے ہیں اس اپائے کو جرور کیجئے فائدہ لیجئے نمشکار السلام علیکم